اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ آج ہم لوگوں نے جو ڈیفنیشن کرنی ہے وہ ہے پرائیم فیکٹرائزیشن اس سے پہلے ہم پرائیم نمبرز فیکٹرز لسی ایم ایت سی ایف کی ڈیفنیشن کر چکے ہیں تو یہ آج ہم لوگوں نے ڈیفنیشن کرنی ہے پرائیم فیکٹرائزیشن فیکٹرائزیشن is a process اور method for finding the factors of a number فیکٹرائزیشن جو ہے وہ ایک پروسیس یا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ہم کسی بھی نمبر کے فیکٹرز جو ہیں وہ find out کرتے ہیں اگر ہر فیکٹر پرائیم ہے پرائیم نمبر ہے اب آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ پرائیم نمبر ایسے نمبرز ہوتے ہیں جو اپنے ہی نمبر کے علاوہ کسی دوسرے نمبر پر divide نہیں ہوتے تو اگر اس کا ہر اس نمبر کا ہر فیکٹر پرائیم نمبر ہوگا then it is called the prime فیکٹرائزیشن تو وہ کیا کہلائے گی فیکٹرائزیشن for example آپ یہ دیکھ رہے ہیں 18 ایک نمبر ہے جس کے ہم لوگ نے فیکٹرز find out کیے ہوئے اب 18 ایک even نمبر بھی ہے اور composite نمبر بھی ہے composite نمبر ایسے نمبر ہوتے ہیں جو اپنے علاوہ دوسرے نمبرز پر بھی divide ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ نے ان کے فیکٹرز find out کرنے ہیں تو دیکھیں پہلے ہم نے اس کو 2 پر divide کیا 2 9s are 18 9 جو ہے وہ 3 پر divide ہوتا ہے اور 3 3s are 9 اور 3 1s are 3 اب ہم نے یہاں پر اس کو 9 سے divide نہیں کیا 9 1s are 9 نہیں کیا 9 1s are 9 اس پہ نہیں کیا کہ 9 ایک جو ہے out نمبر ہے اور ساتھ میں وہ ایک composite نمبر بھی ہے اور آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ composite ایسے نمبر ہوتے ہیں جو اپنے علاوہ دوسرے نمبرز پہ بھی divide ہو جاتے ہیں تو ہم نے جو کہ prime factors نکالنے تھے یہاں پر تو اسی لئے ہم لوگ نے یہاں پر 9 کی بجائے 3 لکھا ہے 3 3s are 9 and 3 1s are 3 وہاں تک divide کریں گے جہاں تک نیچے یہاں پر 1 نہ آ جائے اب یہاں پر دیکھیں the prime factors of 18 are 2, 3, 3 یہ ہوتی ہے prime factorization اس سے related ہم لوگ questions کر چکے ہیں in detail آپ لوگوں کو جو ہیں وہ pictures جات چکی ہیں تو یہ ہماری prime factorization کی in detail definition آگئی آپ کے پاس number 5 کہ میں ہے وہاں پر کوش و handler پ�� کریں گے وہاں پھر بысر اور چکے ہیں able菀 رہی咱 پہر موسیقی